بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں اوکے جی چیکن پارڈ پائک بنانے کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہے کرسٹ کے لیے دو راڈی کرنا اور اب ہم دو راڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے فود پروسسس لیا ہے اس میں میں راڈی کروں گی دو فود پروسسسر میں سب سے پہلے میں ٹوہ این ہاف کپ میددہ ڈالوں گے ہاف ٹیسپون نمک ہاف ٹیبر سپون چینی پہلے میں ان کو مکس کر لیتی ہوں اب میں بٹر کو کیوب میں کٹ لیتی ہوں تھنڈا بٹر جوز کرنا ہے آپ نے دیکھیں میں نے کٹ لیا ہے کیوب میں بٹر میں ہاف پاؤنڈ جوز کر رہی ہوں یعنی ون کپ اب میں مکس کرتی ہوں اب چیک کر لیتے اگر اس طرح دبانے سے اچھی طرح جھوڑنے لگے تو سمجھیں کہ پورے میدے پہ اچھی طرح بٹر لگ گیا اب میں اس کے اندر چیلڈ وارٹر تھنڈا برف والا پانی ڈالنا ہے آل موزٹ 2 ٹیبر سپونڈ پہلے میں 1 ٹیبر سپونڈ ڈالوں گی اچھی طرح اس کو میں فود پروسسر کو چلاوں گی آل موزٹ 30 سیکنڈ تک تو پھر 1 ٹیبر سپونڈ اور ڈالوں گی اگر مجھے ضرورت پڑی تو ہمیں اس کے اندر 1 ٹیبر سپونڈ اور وارٹر ایڈ کر لیتی ہوں ٹوٹل 2 ٹیبر سپونڈ تھنڈا وارٹر گیا ہے دیکھیں جھنگ سچے سے بن گئے ہیں اب میں نیکسٹ سٹاپ بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کر لیا ہم نے دو کو گوندنا نہیں ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے اچھی بن گئی ہے اب میں اس کو اس طرح سے اکٹھا کر لیتی ہوں یہ اسی طرح کی ہارڈ آرڈ ہوتی ہے یہی نشانی اگر یہ سائڈوں سے ٹوٹ رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی نہیں بنی یہ ہی اچھی بنتی ہے اگر جو چپکڑی ہو زیادہ ہی اس کی کرسٹ اچھی نہیں بنتی اب میں دو کو پلاسٹک ریپ میں ریپ کر کے ون آور کے لیے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیتی ہو تاکہ یہ اچھی سی سی سیٹ ہو جائے پین میں نے جولے پر رکھ لیا ہے اب میں اس کے اندر آل موزٹ وان ٹیبل سپون اویل ڈالوں گی اس میں لگا مالی رہی ہے ہیٹ میں نے میڈیم پر رکھی ہوئی ہے اب یہ چکن کے پیسیز ڈال لیتی ہو ایک پیس چکن بریسٹ کا لیے ہے آل موزٹ وان پاؤنٹ ہاپ ٹی سپونل نمک ڈالوں گی آل موزٹ ہاپ ٹی سپونل بلیک پیپر اس طرح فرائی کرنے کا مقصد جی ہے کہ میں چکن کو پیسے سیل کر رہی ہوں تاکہ چکن اندر سے جوچی رہے چکن کو کلر دے لی ہے اب میں اس کے اندر 2.5 کپ وٹر ڈالوں گی ایساہ ابھی ہیٹ میڈیم ہے جب پانی میں بوائی لانا شروع ہو جائے گا تو میں ہیٹ لو کرلوں گی 1 کیوب میگی کا اگر آپ کے پاس میگی نہیں تو آپ چکن پاوڈر بھی جوس کر سکتے ہیں اسے بہت اچھا فلیور رائے گا اب میں اس کو لو فلیم پہ تپ تک پکاؤں گی کہ چکن اچھی سی بھوائل ہو جائے اوکے جی چکن کو پکتے ہوئے دس سے پندہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں چیک کر لیتی ہوں اس پہ لے رہا رہیں چکن پک گئی ہے چولا میں نے بند کر دیا اور چکن کو میں یکھنی سے سیپرٹ کر لیتی ہوں چکن کو بھی سیپرٹ کر لیا ہے چکن جب تھنڈی ہوگی تو اس کو میں ریشیو کر لوں گی اس کے جب تک چکن تھنڈی ہوتی ہے ہم نیکس سٹیپ کر لیتی ہیں اب میں نے پینچولے پہ رکھ لیا اور فلیم میں نے میڈیم رکھیا ہے اب میں اس کے اندر سیکس ٹیبل سپون ہاف کا بٹر ڈالوں گی اس بھی لائے رہا خانی رہی اب میں اس کے اندر ون میڈیم سائز کا چاپڈ اینڈ ڈالوں گی اور دکریبا دو سے تین مینٹ تک پیاز کو میں سوٹے کر لیتی ہوں پکاتے ہوئے 3 کلاوز چاپڈ کارلک اس کو میں تیس سیکنڈ کے لیے فرائے کر لیتی ہوں ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالیں گی ڈالوں گی ڈالوں گی اس پر لیڑا خونے رہی ہیں فلیم میں نے میڈیوم لو رکھی ہوئی ہے اب میں اس کے اندر ہاف کپ ہیوی ویپنگ کریم ایڈ کروں گی اس پوائنٹ پر فلیم میں نے میڈیوم رکھی ہوئی ہے اب میں اس کے اندر یہ جو میں نے شرد کیا چکنجی ایڈ کروں گی اب میں اس کے اندر 1 کپ مٹر اور گاجرے ایڈ کروں گی آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ٹیسٹ پسند ہے یہ میں مناسبے ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس کے اندر 1 ٹیسپور نمک ڈالوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے لئے ہاسی کم زیادہ ڈال سکتے ہیں اور ہاف تی سپون بلیک پیپر اب میں اس کے اندر 1 فورت کپ پارسلے ایڈ کروں گی فریش پارسلے یہ اپشنل ہے اگر آپ یہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں نہ ڈالیں دھنیا ڈالیں اگر آپ نے گریوی کی کنسسٹنسی چیک کرنی ہے تو آپ ایسی چیک کر سکتے ہیں دیکھیں یہ سپون پر ٹھہر گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل ریڈیا گریوی میں جھولا بند کر لی تھی اور نیکس ٹیپ بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے دو کو میں نے فریش سے نکال لیا ہے اور میں نے اس کو دس منٹ کے لیے روم ٹپریچر پر رکھوں گی تاکہ یہ نارمل ہو جائے بھوکے جی دو کو باہر نکال لیا ہوئے مجھے دس منٹ ہو چکی ہے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس کو ٹویلو انچ تک بیل لیتی ہوں یہ بیلنے میں تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے لیکن اسی طرح صحیح ہوتی ہے سائڈوں پہ اگر یہ ٹوٹ رہی ہو تو اس کو ایسے فکس کرتے جائے اور بیلتے جائے پریشان ہونے کی زور نہیں ہے یہ اسی طرح ہوتی ہے یہ بیل لیا میں نے سائڈ پہ رکھنے کے لیے دوسری کرسٹ بیل لوں گی وہ میں ٹین انچ کی بیل لوں گی یہاں پہ میں نے ایگ لی ہے وائٹ سمیت پورا ایک ایگ ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لی ہے ہمیں اس بھی کٹ لگاؤں گی تاکہ سٹیم باہر نکل سکے یہ ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اس کو میس مت کریں ایک کا پریش کر لوں گی میں پھورا اب میں اس کے اوپر تقریباً ایک چھپٹ کی نمک ٹھال دوں گی اور تھوڑی سی بلیک پیپر ہمیں اس کو 425 فرنہائٹ پری ہیٹیڈ آوون میں 30 to 35 منٹ کے لیے بیک کر لیتی ہوں اس بھی لیا اوکے جی یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہتی ہوں پائے کے کنارے جلدی براؤن ہو جاتی ہیں سینٹر سے جلدی براؤن کلر آتا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ایک سکوئر سائز کا میں نے فوائل لیا اس کو اس طرح سینٹر سے کٹ لوں گی اوکے جی یہ ریڈی ہے اب میں یہ پین کے اوپر رک دوں گی تاکہ سائیڈوں سے کور رہے اور سینٹر سے پک جائے اوکے جی پائے کو نکالے ہوئے میں مجھے دس سے پندرہ منٹ ہو چکیا میں اس کے اوپر ہر کسی پارسلی سپرنکل کروں گی اس سے یہ ہے کہ یہ خوبصورت لگے گا اوکے جی مزیدار سا پائے ریڈی ہو گیا ہے سیم جس طریقے سے میں نے آپ کو ڈوب بنانا بتایا اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی بھی کرسٹ ایسے ہی کرنچی خستہ اور مزیدار بنے گی میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسا لگ رہا ہے چکن پارٹ پائے ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت مزیدار یہ ریسپی بہت اچھی ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کرنا بہت مزیدار ہے بچے بڑے انجوائی کر کے کھا سکتے ہیں یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے دعاو میں جانت رکھنا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو کہیں میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ ملتے ہیں ایک اور مزیدار ڈیفٹرنٹ اور جونک ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ با بائی